اماد الدین زنگی سلجوکی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا جب سلجوکی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر ان کی چار میں سے ایک سلیبی ریاست ایڈیسا کا خاتمہ کر دیا جو سلیبیوں نے پہلی سلیبی جنگ کے بعد قائم کی تھی ختم ہونے والی پہلی سلیبی ریاست کا دارالحکومت ار رہا تھا جسے آج کل اورفا کہا جاتا ہے اور یہ ایشیاء کوچک میں واقعہ ہے پہلی سلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس اور فلسطین کے کئی علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور بیت المقدس عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح مسلمانوں کے لیے بھی بڑا مقدس مقام ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے ممکن نہ تھا وہ فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ خاموشی کے ساتھ گوارہ کر لیتے ہیں انہوں نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے عیسائیوں سے مقابلے میں نام پیدا کیا ان میں پہلا مشہور شخص اماد الدین زنگی تھا اماد الدین سن ایک ہزار پچاسی میں کاسم الدولہ ابو سعید کے ہاں پیدا ہوئے جو سلجوکی سلطان ملک شاہ اول کی حکومت میں حلب کے گورنر تھے سن ایک ہزار چورانوے میں بغاوت کے الزام میں ان کے والد کا سر کلم کر دیا گیا جس کے بعد اماد الدین زنگی موصل کے گورنر کے ہاں پروان چڑھے اماد سن گیارہ سو ستائیس میں موصل اور سن گیارہ سو اٹھائیس میں حلب کے اتابق بنے اور دونوں شہروں کو اپنے اقتدار میں لے آئے اماد الدین زنگی کا ست سے بڑا کارنامہ سن گیارہ سو چوالیس میں ایک سلیبی ریاست ایڈیسا کا خاتمہ تھا زنگی نے چوبیس دسمبر سن گیارہ سو چوالیس کو اس پر قبضہ کر لیا ایڈیسا کا خاتمہ دوسری سلیبی جنگ کی وجہ بنا اس کے بعد دمشق کے حصول کی مسلسل کوششوں کے دوران میں سن گیارہ سو چوالیس میں ایک فرانسیسی غلام نے اماد الدین زنگی کو شہید کر دیا اماد الدین زنگی سلطنت کا بانی تھا اس کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا سیف الدین غازی موصل میں جبکہ دوسرا بیٹا نور الدین حلب میں اس کا جانشین بنا موسیقی